ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے گئیز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ویلکم ہے آپ کا نیو ویلوگ میں تو جی آج صبح صبح جو ہے وہ ہم نے جانا تھا بچوں کے سکول کیونکہ آہم لازٹ ڈیڑ تو بائیس تھی کہ بچوں کا بائیس کو کام جمع کروانا ہے برحال جی مسروفیات اتنی تھی کہ ٹائم ہی نہیں ملا اور جی ہم دو دن لیڑ تھے بچوں کا کام سکول جمع کروانے کے لیے تو جی میں اور میرے ہس بینٹ جو ہیں وہ بچوں کا سکول جا رہے ہیں تاکہ ہم کام جمع کروانے اور بس اتنا سا کام تھا اور جی جمع کروانے کے بعد ساتھ ساتھ جی ٹیچر سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ بس یہاں تاکہ کام ہتم ہو جاتا ہے کہ بعد میں ڈائری بھی آئے گی تو ٹیچر نے بولا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اب بچے جو ہیں تھوڑے دن ریلیکس کریں گے اور اس کے بعد بچوں کے سکول جو ہیں وہ چودہ آگست کے بعد جو ہیں لگ جائیں گے یعنی کہ پندرہ کو اللہ اللہ میں تو سوچ سوچ کے پریشان ہونی ہے پھر ہوئی روٹین سہلے اٹھو سہلے بالا نتیار کرو تکلو تو یہ تو وہ آئے آئے اے تو پتہ پھر لگے تھا نا تو تو اڈی گرمی تو ہے یہ جی زندگی کا ساتھ ساتھ چلنا ہے ظاہر ہے اگر بچوں کی تربیت بچوں کی بڑھائی پر توجہ نہ دیں تو یہ بھی کام نہیں تو ہے ساتھ ساتھ یہ تو چلنا ہی چلنا ہے برحال جی ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جو ہم مائے گھر میں رہے کے بچوں سے تنگ ہوتے نا آئے ہائے تو اسے کیوں کار چھٹیاں کیوں ہو گئی یعنی دیسی ماما جی ہاتھ میں کنیاں ماں ہی ہیں بہت کم ایسی مائے ہوتی ہوں گی جو کنیاں ہائے بالاں چھٹیاں گئیں چلو کار نے چار دن سکون کر رہا اسی تنگ ہی ہوئے انیاں کیونکہ ساڑے بال یقین کرو آ رہا ہے کہ نا تو نکچ دم کیتے ہیں سانی ہے جتلو ہے او تلو اس تانے کسے شینونی کار چڑنا ہے شینل اولٹا پولٹا پنگا لیا آئی رکھنے تو یہ جڑا کچھ چٹٹو ویشن جاندے نا اوہ بس سانو سبت سکونم دے اور تو ماشاءالا دے تیری تیری یا لڑ لائن دے نے تا یا کول لائن دے نتا یا صرف ایک کی کام ہے ماما جی پوک لگیے بھائی سانوے نی سمجھوں دی جدو سکول جاندے نے اے پوک ہو دو کتھ ٹور جاندی ہے آج جدو سکول جاندے اوہ دو پوک نہیں لگنی اوہ دو صبح ناشتہ بھی نہیں کرنا چاہ جاندے جدو سکارون ہے اوہ دو پوک پوک تو ساڑا ماما دا بھی کوئی نہیں آل جدو بال پوک پوک کر دے نا اوہ دو بھی تانگ جدو نہیں کر دے اوہ دو میں ایسی تانگ تو ہر ایس جی مسئلے زندگی دے نال نال چل نہیں برحال جی یہ ماشاءاللہ سار سار جی ہمارا یہ گاؤں میں جتنی بھی فصلے ہیں تقریباً دان کی فصل وہ جو لگ چکی ہے اور جی ماشاءاللہ پیارے پیارے ویو اور پیارا پیارا سبس سبس دیکھنے کو جب ملتا ہے نا تو دل ہوش ہو جاتا ہے تو ہر جی واپس گھر آ چکے تھے اور گھر آ کے ڈیوٹی ملی تھی کہ آج چاول بنانے ہیں اپنے آلو والے تہر اور کوئی نہیں نا یقین کرو سبزیں گھر دوجہ پاسے مو لائے ہیں سانو اور کوش نہیں لبدا آلو تو ضرور لبدا لے سٹو پکا لو تو ہر اسی لیے جی ہم بھی آج آلو والے چاول بنانے لگے تھے کیونکہ بچوں کی بہت زیادہ فرمائش تھی کہ کافی دنوں سے آلو والے چاول نہیں بڑھیں تو میں کہیں لیا ہوا ہی تو ان میں قرارے کر کے سادے سادے چول پکا کے دنیاں مو نہیں لائے جانے تے سارے گیندے سان اونج دے مو نا لائے جانے کے نوے مو لگن ہی نا انج دے نا پکا ہے میں کہت اسے ٹینشن ہی نا لو تو ہر سے جی چاول بنائے دوپہر کے ٹائم اور سب نے کھائے اور سا سا دوپہر کے ٹائم جی پھر ہمیں یاد آیا کہ ہماری مٹن میں آٹا بھی نہیں ہے تو ہر اسی لیے جی ہم یہاں پر دانے دونے بیٹھ گئے اور میں کہنا کہ اللہ زندگی دے کام نہیں مکدے بندہ مکدہ یقین کرو میں کہتے ہیں کام کیوں نہیں مکدے سارا دن اسی ہے کام کر دے رہی نا پھر بھی نہیں مکدے تو ہر یہاں پر جی پوپو اور باجی جو ہیں وہ دانے دھو رہی تھی تو میں اس لئی ویلی ساں کیوں کہ میں چاول بنا رہی ساں تو ہر یہاں پر تقریباً ہمارے چاولوں کو دم آ چکا تھا دم نکالا اور ڈیرے پہ بیجا بچوں کو کھلایا پھلایا اور جی اے باری پھر شام دی سی دانے کٹھے کار لو کٹھے کار کے تروڑے اچ پالو اے نوے کترے نیری بدل آ جائے کیوں کہ موسم بھی آج کل اسی طرح کا ہے موسم بھی آج کاری تو ہر یہاں پر جی میں اور باجی جو ہیں وہ دانے کٹھے کاری تھی بیا کے توڑی پینکو مان جا تھا ماریا کون جان دہ میں کہ پھول چاڑوں نہ لے میں کام چلانا کیوں کہ سیدھی جگہ لے میں مارا جا بندہ ہاں سکی میری جانے تو میرے کو تھلے بیا کے نیمان جا ماریا جان دا تو یہاں پر جی پھول چاڑوں کے ساتھ جتنے بھی میں نے دانے تھے ادھر ادھر ویحلو میں چول تک گئی ہیں سارا سڑے بالے دیکھ وہ ترین میں کہت نہیں ہے یقین کرو سارا انہیں پھڑ کے چھٹے مارے پہنے دانے آدھے تو ہیر یہاں پر جی میں سارے کے سارے دانے کٹھے کر رہی ہوں اور دانے کے ساتھ ساتھ میں کہتے ہیں آپاں ہے گو پارے ہوگے نہیں صرف آپ پرنات پرنا کرو ہاں تو ہیر اوڑ کے تھوڑی پہن چھاننا بھی نہیں پھڑنا بھی لو بلا گئی ہیں میں پھڑنا نہیں تو میں کہا فاطمہ تو کڑے کام لگیں اور تو پہ اسی تھوڑا گرمی ہے سڑھنے پہ اوڑا پھڑا آنا مان جاتے تو چال اندر میرتی ایتھا تیرا کوئی کام نہیں تو ہیر بچے ہیں کہ منہ آنے کا نام نہیں لیتا میں کہتے ہیں تو ستان نو کالے نہیں اونج نہیں تو ہیر یہاں پر جی دیکھتے دیکھتے ایتھو میں پتہ کیوں بلایا ایتھو ایک کیڑیاں دے جنیاں میں کیڑیاں ساڑے کا آردیاں من لگ دا ہے ایتھو دانے کٹھے کر کے چھوٹے 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 نا دے ٹکڑے سن جڑے کے کٹھے کر کے تو لیا کے جا دیا سن اپنے بیال بچیاں لیتا میں کہا لیا جو موج کرو میرے ہندیاں یہ شکروں ساڑے نا رو گے تو ایش کرو گے تو ہر یہاں پر جی ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش ہونے کے ساتھ ساتھ حالے ہوئی لوکان یا کندہ تا گلنگا گلنگا ہے انہیں برحل جی حبس انتہا دیئے یقین کر رہا سانو دانے کٹھے کر دیا لگ پتا گیا تو میں کہا پاچھے تھی کریے نا نبس نا تروڑینچ پان دی کریے بس فٹا فٹ پا کے ایسی کاموں مکان دا کیتا سی کیونکہ گرمی انتہا کی تھی تقریباً حبس بن چکی تھی بارش کے بعد تو اسی لیے جی ہم نے فوراً سے دانے جتنے بھی تھے ہم نے دونوں دو توڑے دھوئے تھے دانوں کے اور اسی لیے جی وہ ہم ڈال رہے ہیں اور ہمیشہ سے دو کے ہی پیسوانے ہیں کیونکہ بہت زیادہ مٹی بھی ہے ایک تو اور دوسرا جو ہے ہم نے ہلاکہ جو ہم نے گرمی کنٹینر جنہوں کندے نے پڑھولا آسان ہوں تو اچھا جی چھاننا مار کے بھی پائے نے اتھے آسان لیاتھ نہیں لیا کیونکہ ابھی سیزن ہے بھائی تو اسی لیے جو بھی ڈیرے پہ گندم پڑھی ہے یہ وہاں سے لاتے ہیں تو وہ زیادہ ایکسٹرہ والی میکنی پرو میکس ہالی گندی ہے تو وہاں سے لا کے اسی لیے ہم دو لیتے ہیں تاکہ جتنی بھی مٹی اویج خور کھار کے دے اتھے جڑا کوئی مونڈیاں کنڈیاں ہونڈیاں نے اور نکل جان تو ہے وہ نکالنے کے بعد جی یہاں پر آج کا دن جو ہے وہ ہم ان کو توڑے میں ڈال دیں گے اور صبح دن جو ہے پھر دوپ میں ڈال کے تو پھر ان کو جی ہم ماشاءاللہ سے پیسوا لیں گے یعنی کہ صاف ستھرا کر کے تو ہے یہاں پر ہم جو ہے وہ کٹھا کاری ہیں اور ماشاءاللہ ڈیاں کو اسی سینیاں سا نا اساں کے ایتھے کٹھے کچھڑنے ہیں تو پوپو جان آکے ویک کے اندرے ہیں یہ جتھے تو ساں کٹھے کیتے ہیں نا ایتھے سدھا پاڑ چھا پہند ہے جے بارش آگئی تو پھر ماشاءاللہ سے موجود نہیں ہے تو اڈے کجیاں دیں گو نہیں فیدہ تھا تو اسی عمر بیتر ہے تروڑے آنچ پاو تو میں گا نوکر کی تے نہرا کی آپ پاہل یہ دے تو پیلا ہور چڑکانے لے لیے کیوں کہ بھائی جدو ماما شروع ہو جاندیاں نے کھلون دا نہیں لینیا یقین کرو تو یہاں پر جی ہم نے جتنے بھی دانے تھے وہ ہم نے ڈالے توڑوں میں دو تروڑے ساند دو ویساند اولے ساند دو ویساند دو ویساند اپنے آپ تو دانے بگرہ ڈالے آج میرے دانے نمکدر پر منو سمجھ نیم دی میں کرنا کیے آئے شکر اللہ دا تروڑے آج تپاہ گئے تو ہے یہاں پر جی یہ تھوڑے سے جو دانے ہیں وہ میں نے پرات کے ساتھ جو ہے وہ توڑوں میں ڈالے اور ایک سائٹ پر رکھ دیئے تو یقین کرے اس رات نے انہی کو بارش آئی سی نا سمجھ نہیں سی آئی کہ ایسا کرنا کیے تو میں کہا چنگا ہی ہو گیا سبسکرائب کر دیا کرو دعویں یاد رکھے کرو اپنا بھی حیاء رکھے کرو جی اللہ حافظ سبسکرائب کرو جی اللہ حافظ